بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے پی ٹی آئے کے وہ صبح آئے عطالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا لیکن عطالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ آج کل اسیمبلیز میں ایمین ایز ایم پی ایز نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے وہاں سپیکر اور جو باقی عوضے ہیں ان کے اوپر بھی باتچیت ہونی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمن ہے پی ٹی آئے کے ان کے ساتھ جو پریڈیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ان سے ملاقات ہو اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پوسیس نہیں چلے گا ایک بہت اہم آج بہت ہی اہم ایک انفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو امران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا آئی ایم ایف اور یورپین یونین اور باقی جو آگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا منڈیٹ ہے اپنا ایک چارٹر ہے اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے اسی وقت لون دیں گے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گوڈ گورننس ہو اور گوڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے گوڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے سب سے اہم شک کہ ملک میں جمہوریت ہو جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا نہ پسند کرتے ہیں نہ ان کو کام کرنا چاہیے اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری این فیر الیکشن ہے لیکن پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا منڈیٹ تھا جو لوگوں کا ووٹ تھا وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس کو اور جو ہارے ہوئے تھے بری طرح ہارے ہوئے تھے ان کو جتایا گیا تو یہ جو چوری تھا منڈیٹ اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی اور اگر الیکشنز فری این فیر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ لون جو ہے جو کرزہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو وہ اس لون کو واپس کرنے میں ملک کی ترقی میں ملک کی جو کرائسز ہیں اتنے سارے ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی اس لیے ہمارا جو حد جائے گا مران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو اس میں ہم واضح طور پر یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے انڈیپیننٹ آزاد آڈٹ ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ایک آزاد انڈیپیننٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنای جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالمنٹ ہو اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھانلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹفیکیشن کرے اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا یہ جو دھانلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو پھر کسی قسم کا جو سٹپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا وہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان مسیس بشرا خان ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالا میں بند کر دیا گیا ہے جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کو پچھلے دو مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہے ہیں عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے اڈیالا جیل واپس شفٹ کیا جائے تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں جو ایک ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے بیاں بی بی میں وہ بھی نہیں ہو پاری تاکہ وہ ہو سکے لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں بکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کالیگ بیسٹر گوھر صاحب کرتے ہیں نہیں ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے بہت آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی تو یہ ہمیں کہا گیا کہ چھے بندوں کی اجازت تھی جو چھے آل لڑی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے اینیوے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو ہم آگے کی طرف بڑھے لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے ہیں وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے جس اجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ فقط ہیومن رائٹس کی والیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے لیکن نہیں اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی پارلیمنٹی پالٹیکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے لوگ غاسب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاسب بن کے بیٹے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹیں گے جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے اتوار بازار میں جائے کسی جمعہ پڑھنے جائے اور یہ اگر کوئی جنادہ پڑھنے جائیں گے عوام ان کو وزیر آزم کا عوضہ نہیں دیں گے عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور آزم کا خطاب دیں گے اور انشاءاللہ عوام یہ چور آزم کو سے حساب پھر بھی لیں گے پاپ پی ٹی آئی پارلمان کی بالا دستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی جس کا آپ نے بتایا کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھائی ہمیں خط لکھنے جا رہے ہیں آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقلمان انسان ہیں بڑا ایکشپیرینس ہیں آپ کے پاس کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں فضلے گا جی نہیں دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ اور میں اس لئے اگری کرتا ہوں کہ جو جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کسی بھی انسٹیوشن کے ساتھ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا ریزلٹ ہے جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک illegitimate ایک غیر قانونی غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک ضروری کنڈیشن دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا پاکستان تحریک انصاب کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی ایکانومی اکونک صاحب ہوں ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو پہلی بھی آئی ایم ایپ کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کرے فری ان فیئر ان ٹرانسپیر انٹ الیکشن ہو یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے دوبارہ بھی کہیں گے جہاں سی بھی انفلونس ہوں ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا منڈیٹ ہے پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہم نے پہلے بھی وان کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرن نہیں ہوں گے تو پاکستان کی ایکانومی سفر ہوگی یہ بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے ہم جمع کرتے رہے لیکن دو تین نام بیچ میں سے رہ گئے تھے وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں تو ہم نے نامنیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے لیکن آخری وقت میں ایک دو نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹی لیول پر بھی ریپریزنٹ کرنے کے لیے کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تین تاریخ کو پاکستان تحریک انصاب کی پارلیمنٹی الیکشن ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیرمنشپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی زفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ